اعوذ باللہ من اشتراجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسالین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ابتدا ہے رب کریم کے پاک و ببرکت نام سے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ابتدا ہے محمد وعالی محمد کے نام سے جن کے لئے یہ کائنات خلق کی گئی موضوع ناظرین اقرام السلام علیکم میں آپ کا محضبان صید اسراء حسین شاہ پرگرام عظمت اہل بیت لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اور آج کا ہمارا پرگرام رمضان شپیشل کے عنوان سے ہے اور ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی ہیں سب سے پہلے ان کا تعریف کرانا چاہوں گا میرے ساتھیں حسب معمول جناب مولانا صید رضا حسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھیں علم شعور ناد خان جناب صید اختر شاہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حد اے ٹی وی کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف رائے مولانا پہ انتبا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے سارے دینی دنیابی مقاصل پورے ہوں تو پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ناعت رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وسلم سے اور گزارش کریں گے جناب صید اختر شاہ صاحب سے کہ آج کے پرگرام کا آغاز کریں ناعت رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد لائک حمد تیری ذات کے معبود ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اور لائک سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دور اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میں جناب سید پیر میری علی شاہ صاحب گلڑوی رامت اللہ علیہ وسلم اکلام پیش کردا بسم اللہ سنجابی سے نات رسول مقبول بسم اللہ پہلا کتا بھی ہونا دیئے بسم اللہ بسم اللہ شاہ صاحب فرماندنے سبحان اللہ کہ کن فا یکون تہے کل دی گلوے سبحان اللہ کن فا یکون تہے کل دی گلوے اوہ یا سانگ گئی پریت لگائی سبحان اللہ اوہ میں توں حرف نشان نہ آہا سبحان اللہ جدوں دتی میم گواہی سبحان اللہ عجیبی سانوں اوہ یا پیدس بے بے لے بوٹے کائی مہر علی شاہ اور علتائیوں بیٹھے جدوں سے کبھی دوہان آئی تیری یاد ہے من کا چین پیاد 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 ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندھی ہوتی ہے جگ سکھ کی نید میں سوتا ہے اور برہاں ہماری روتی ہے سبحان اللہ مری روڑوں کے کٹتی ہے رین پیاد تیری یاد ہے من کا چین پیاد تیری یاد ہے من کا چین پیاد جی آتر ست ہے درشن دی جو جی آتر ست ہے درشن دی جو صدقہ حسن حسین پیاد سبحان اللہ صدقہ حسن حسین پیاد تیری یاد ہے من کا چین پیاد سبحان اللہ تیری یاد ہے من کا چین پیاد جب سے لہ گے تو رے سنگ نین پیاد تیری یاد ہے من کا چین پیاد آخری شعر ہے جناب بسم اللہ بسم اللہ اور یہ کلام کا حاصل ہے سبحان اللہ حاصل کلام شعر ہے ماشاء اللہ حضرت صاحب نے جو فرمایا اس میں سب کے لئے دعوت فکر ہے سبحان اللہ اپنا نام بھی پیش کیا ماشاء اللہ فرماتے ہیں کہ مہرِ علی ہے حبِ نبی مہرِ علی ہے حبِ نبی اور حبِ نبی ہے مہرِ علی سبحان اللہ مہرِ علی ہے حبِ نبی حبِ نبی ہے مہرِ علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری یاد ہے منکا چین پیا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا ایک ربائی ہے شاہ صاحب دیجی بسم اللہ کہ توڑ دے جس کو علی پیبند ہو سکتا نہیں سبحان اللہ توڑ دے جس کو علی پیبند ہو سکتا نہیں اور جس کو دے حیدر وہ حاجت مند ہو سکتا نہیں جس کو دے حیدر وہ حاجت مند ہو سکتا نہیں کچھ نہیں ڈر مہر کو گربابے توبہ بند ہو کیونکہ علم کے در کا کبھی در بند ہو سکتا نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ نہیں ڈر مہر کو گربابے توبہ بند ہو علم کے در کا کبھی در بند ہو سکتا نہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پہلا روزہ اور اپنے ناظرین کو بھی ہم جو ہے وہ رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کمیویں ہینے کی جو رحمتیں ہیں تمام مومنین پر نازل فرمائے اور ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے محمد والے محمد کے صدقے آپ کا بہت شکریہ اختشاہ جی میں آؤں گا ایک لمحہ ضائع کی وقت بغیر میں مولانا رضیح شاہ صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے اپنا بیان شروع کریں اور ہمارے قبلہ صاحب رمضان کے احکام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ وضاحت درکار ہے وہ آپ بتائیں کہ رمضان جو ہے اس کی احکامت کیا ہے بسم اللہ قبلہ صاحب اپنا بیان شروع کریں اللہ محمد صلی اللہ محمد و آؤلے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین و علی اصحاب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتاب المبین و خطاب المتین و قول الحق و هو و استق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ 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 سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ و انت سومو خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان اللہ شہر رمضان اللہ انزل فیہ 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 القرآن حدل لنناس و بینات من العدا والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلی سمحو و من کان مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الاسر ولتکمل لدت ولتکبر اللہ علام حدا کم ولعل لکم تشکرون و اذا سأل اعباد انی ف انی قریب ان اجیب دعوت ادائی اذا دعان فل یستجیب لی ول یؤمن بی لعل ہم یرشدون میرے محترم ناظرین و سامعین ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ ایک تقریز سمات فرما چکے ہیں جس میں میں نے جناب ختمی مرتبت کا شابان کے آخری جمعے کا خطبہ پیش کیا تھا اس کے اکتبا سات پیش کیے تھے آج قرآن مجید کے سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو تریاسی سے لے کر ایک سو چھ ایسی تک چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مربان اور شفیق ہے اللہ سے بڑھ کر بندے سے محبت کرنے والا سبحان اللہ بندے سے پیار کرنے والا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عزیز رشتہ دار اللہ سے بڑھ کر شفیق مربان نہیں ہو سکتا ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو سمجھنے کے لیے بہت غور اور فکر کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے خاندانوں میں آپس میں بیار اور محبت عزیزوں میں یعنی باپ کو اولاد سے پیار ہے اولاد کو باپ سے پیار ہے ماں کو اولاد سے پیار ہے اولاد کو ماں سے پیار ہے عزیزوں کے ساتھ جن کا رشتہ باہمی ہے خونی رشتہ دار قریب ہوتے ہیں لیکن اتنی شفقت اور محبت کا کسی قریبی رشتہ دار نے کبھی ثبوت نہیں دیا تھوڑی سی بات ہو جائے تو ناراضگی ہو جاتی ہے بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور خاندانوں کے خاندانوں میں قریب ترین رشتہ ہو کے خون کے رشتے ساتھ بھی لوگ بے وفائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور حتیٰ کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بندے کو شفقت اور محبت کا جذبہ دیا گیا ہے صلح رحمی کا جو جذبہ دیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم آپس میں حقیقی بائی ہونے کے باوجود لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرف ذرا رجوع کریں اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کے متعلے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک وطالعہ بہت ہی شفیق اور بہت بڑا مربان ہے اپنی مخلوق پر وہ ایک نہیں تمام کائنات کا خالق ہے اور ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے کوئی ایسی مخلوق نہیں کہ جس کا رزق اس نے زمین کے اندر نہ رکھا ہو سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے زمین کا فرش بچھایا اور پہاڑوں کی میخیں گاڑی اور اس زمین میں سے ہر چیز اگائی ہے مخلوق کی مقدار کے مطابق بڑی پیاری بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں ہر مخلوق کی رزق کا پہلے انتظام کیا ہے بعد میں اس کو تخلیق کیا حقیقت یہ ہے یہ میں سورہ الحجر کی آیت پڑھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں وَالْأَرْزَ مَدَدْنَاهَ وَعَلْكَيْنَ فِيهَ رَوَاسِيهَ وَأَمْبَتْنَ فِيهَ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ کوئی ہے کیڑے پر بھی نظر ہے مچھر پر بھی نظر ہے مکھی پر بھی نظر ہے پانی کی مخلوق پر بھی نظر ہے اور فضاء میں جو بکھلی مخلوق اس پر بھی نظر ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے زمین میں سے ہر زیر روح کے لیے جس کو کیڑے کے لیے بھی ہم نے وزن کر کے خوراک نکالی ہے وزن کر کے خوراک سبحان اللہ اس مہربان نے جب دیکھا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے میں نے کیوں تمہیں خلق کیا ہے سبحان اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ اے جن و انس تمہاری خلقت کی غرض صرف اتنی ہے کہ تم میری عبادت کر اور باقی ساری کائنات تمہارے لیے ہے جو بھی میں نے پیدا کیا ہے مخلوق کے اندر وہ سب تمہارے لیے اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے تو حق ادا کرو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کیا ہم اپنے غرض تخلیق کو پورا کر رہے ہیں ہم اقیقت میں مقصد پورا نہیں کر رہے ہم میں مجارٹی ایسی ہے جو اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہیں اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور جس طرح اللہ کی یاد کرنی چاہیے اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے عامال کو دیکھ کے کہا اللہ کو اس بات کا بھی خیال ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا اور تم کہاں چلے جا رہے ہو حقیقت ہے میں نے بہترین مخلوق بنایا تمہیں لقد خلقنا لانسانا فی آسان تقویم تحقیق میں نے انسان کو بہترین کینڈے پر پیدا کیا ہے بہترین انداز میں پیدا کیا کتنے خوبصورت اس کا تناسب قائم کیا ہے جسم کے اندر ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا اس کو اختیار دیا زمین کے اندر مختار بنایا اور شرط یہ ہے کہ ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح بجا لاؤ دو ہی کام ہیں ایمان عمل صالح امن وعمل صالحات امن وعمل صالحات یا کیا اللہ کو غرض ہے ہمارے انعمال کی ایمان کی نہ وہ غنی مطلق ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے لیکن اس نے حدیث قدسی میں جو ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انسان کو خلق کیا جن مخلوق کو پیدا کیا تو حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پینا کر ساری مخلوق اس کے تابع فرمان کر دی ہے اور پھر جب اللہ نے دیکھا کہ اتنی چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد حضرت انسان کی مجارٹی غافل ہے اللہ تبارک و تعالی کی سات اتنی شفیق اور مہربان ہے اور اللہ تعالی نے دیکھا کہ گیارہ مہینے میں ہم نے بڑے کام کیے کبھی کوئی نماز پڑھی کوئی نہ پڑھی کوئی حکم مانا نہ مانا گیارہ مہینے میں اللہ نے مجارٹی کے عمل کو دیکھا کردار کو دیکھا اور کہا کہ اکثریت جو ہے یہ غلط راستے پر جا رہی ہے اب اتنے گناہ کر چکے ہیں اللہ کی رامت جوش میں آتی ہے اپنے بندے کے لیے مہربان ہوتا ہے بندے کو اپنی فکر نہیں لیکن اس خالق کو فکر ہے اپنے بندے کی بسم اللہ بسم اللہ مختصصی ایک بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے محضرت ناظرین پرگرام پیش کیا جا رہا ہے عظمت علی حدیر ٹی وی پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصصی بریک ملتے ہیں مختصصی بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات